پہلی بار اس کلام کی تلویل میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ملائزہ سرمائیں جس کے لئے قرآن میں جس کے لئے قرآن میں جس کے لئے قرآن میں قول و ورفانہ ہے اس جیسا کوئی اب تک آیا ہے نانا ہے جس کے لئے قرآن میں قول و ورفانہ ہے اس جیسا کوئی اب تک آیا ہے نانا ہے جینا ہے تو بس اے دل لون سے لگانا ہے جینا ہے تو بس اے دل لون سے لگانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے اور ایک شیف 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 فرمائیں اس احسن عالم پرے اس احسن عالم پرے اس اکمل و حجد پرے لائے گی کسے دنیا اس شاہ کی مسند پر جانوں کا ہے نظرانا دیکھو در احمد پر جانوں کا ہے نظرانا دیکھو در احمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر ہم نے کسی دنیوں بھی ہم نے کسی دنیوں بھی دنیا سے تو جانا ہے ہم نے کسی دنیوں بھی دنیا سے تو جانا ہے مریاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے آپ مائزہ فرمائیں ہم کے گھر والوں کی شان کیا ہے سنیں داداؤں کی چوکھٹ ہے بخشش کا ہے یہ آنگن حلطاف و کریمی کا برسے ہیں یہاں ساون داداؤں کی چوکھٹ ہے بخشش کا ہے یہ آنگن حلطاف و کریمی کا برسے ہیں یہاں ساون اپنا تو ہے اپنا ہی محروم نہیں دشمن اپنا تو ہے اپنا ہی محروم نہیں دشمن آؤ در زہرہ پر پھرلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پر پھرلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی اے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے اے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے شیر تو بہت ہے مکتاب مائزہ فرمائیں بخشش کے لیے بھٹکے اے کاش نہ یہ دردر اس ہونے قیامت میں کھائیں نہ کہیں ٹھو کر فریاد حبیبہ آیا سرکار یہی لے کرے محروم کرم اس کو رکھیں نہ سر محشر ہیں محروم کرم اس کو رکھیں نہ سر محشر ہیں جیسا ہے نسیر آخر جیسا ہے نسیر آخر سائی تو پرانا ہے جیسا ہے نسیر آخر سائی تو پرانا ہے